السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین الیکشن کی جو تازہ ترین لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور تمام جو سیاسی جماعتیں جو اس وقت انتخابی دنگل میں اتری ہوئی ہیں ان کی کوریج کر رہے ہیں غیر جانب داروں کے اور آج ہم دکھا رہے ہیں کہ پنجاب میں جہاں باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں تو وہاں پر پاکستان پیپس پارٹی بھی جو ہے وہ میدان میں ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کے جو جالے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اور دور ٹو دور کمپین کر رہے ہیں روزن جہاں دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی میدان میں ہیں اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے تمام بسٹک میں قومی اور صوبائی سمدی کے جو حلقے ہیں وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار جو ہیں وہ کھڑے کیے اور اب انتخابات کے لیے سرگرم ہیں امیدوار ہمارے ساتھ این ایک سو نو کے امیدوار حیدر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں شاید کیسے آپ حریت سے ہیں ٹھیک ہاتھ ہیں شاید اب کیا منشور لے کے نکلیں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا کریں گے اور عوام کیا آپ کو کیا توقعات ہیں کہ عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بوٹ لے گی لیکن پیپلز پارٹی کا میری ایکسپیکٹیشن سے بہتر رسپونس مل رہے ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ووٹر سپورٹر اور جیالہ موجود ہیں یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لیکن اس کو جگانا تھا جتنا جگا سکیں جگائے انشاءاللہ اور بھی جاگ رہے تو ہوپولی الیکشنز تک بہت ایک اچھا ریزالٹ آئے گا آثاروں کے لئے ایک سپرائز ہوئے گا پیپلز پارٹی کا جو ریزالٹ ہوئے گا اور منشور کی جہاں تک بات ہے ایک تو پورا ہمارا نیشنل لیول پر منشور ہے جو بلاول صاحب نے دس نگاتی جو منشور ہے دوسرے جو جھنگ کے مسائل ہیں میرے نظر میں سب سے بڑا مسائل جھنگ کا ہے پینے کا صاف پانی نہیں ہاں ہم نیوکلئر پاور ہیں اور ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں بے روزگاری بے روزگاری اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ سال دو کا سیس ہے سال دو میں بے روزگاریاں ختم نہیں ہوئی جب تک ہم یہاں انویسمنٹس نہیں لائیں گے جب تک ہم لوگ یہاں پہ کوئی انڈسٹری نہیں شروع کریں گے تب تک روزگار یہاں پہ ملنا بہت مشکل ہے جھنگ میں رہتے ہوئے اس سے بڑی نیکسٹ ہیلس سیکٹر کی بات ہے یہاں پہ پروفر ہیلس کی فسیلٹیز موجود نہیں ہیں کسی میں پڑھنا ہوئے اس کو اپنا ڈسٹریکٹ چینز کر کے کئی اور پڑھنا پڑھتا ہے روزگار بھی اسے ڈھوڑنا پڑھا ہے اپنا چینز کرنا پڑھتا ہے اس کو کئی اور جا کے روزگار ملتا ہے گیس کی لوڈ چھیڑیں گے گیس ہر جگہ پہنچی نہیں ہے ٹرینے بند ہوئی ہیں ہماری اتنے زیادہ ایشوز ہیں اتنے زیادہ مسائل ہیں جو انچہ لحل کریں گے ہم ہمارے ساتھ حیدر بخاری جو کے این ایک سو نو کے امیدوار ہیں پاکستان فیپس پارٹی کے نامزد امیدوار ہیں وہ موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تنجاب کے جو دہی علاقے ہیں جن میں ہمارا جو ڈسٹرک جھنگ ہے یہ بھی پسماندہ اسے کہا جاتا ہے اور یہاں کی عوام کی جو محرومیہ ہیں اگر عوام نے مجھے موقع کیا تو ہم انہیں حل کرنے میں اپنا کردار جو ہیں وہ ادا کریں گے اس پار میں نے دیکھا کہ نوجوان جو امیدوار ہیں وہ میدان میں اترے ہیں چاہے وہ جس کی پارٹی کے ہو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو نوجوان امیدوار ہیں ان سے بات کریں وہ کیا نوجوان کیونکہ بہت سارے جو یوت ہیں اس کے بہت سارے مسائل ہیں اور تعلیم کے مسائل ہو روزگار کے مسائل ہو تو میری کوشش ہے کہ جو نوجوان امیدوار ہیں ان سے بات کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ کیا منشور لے کے نکلے ہیں اور کیا توقعات ہیں عوام کی توقعات ان سے کیا ہے ان کی کیا توقعات ہیں کہ اگر انہیں موقع ملتا ہے تو اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ کون سے مسائل ہیں کنے حل کرنے میں وہ کردار ادا کریں گے جیسے جیسے الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں گیمہ گیمی بھی بڑھتی جا رہی ہے پنجاب میں اگر بات کریں تو بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو انتخابی مہم ہے اسے تیز کر دیا گیا ہے اور پنجاب میں پاکسان پیپس پارٹی کی جانب سے بھی انتخابی جو مہم ہے وہ عروض پر ہے جیالے کیا کہتے ہیں کیا منشور لے کے نکلے ہیں دور ٹو دور کمپین جاری ہے پوچھتے ہیں جالوں سے اچھا آپ کیا منشور لے کے جا رہے ہیں عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں پارٹی کا ہم یہ منشور لے کے جا رہے ہیں کہ ملال بلکہ سنتاریس ہے جو کہا ہے کہ جوت کاڑ ہوگا اس کے بعد مکلور کاڑ ہوگا اس کے بعد سی اپ کارڑ ہوگا اس کے علاوہ اپنا جنبی کے میرے نتیمی سپورٹ کا جو ہے جنب کی پرائس کیو ہے وہ دبل کر دیں گے اس کے علاوہ جنبی کے ہارے جنبی کے گلے میں وہ نوکیوں دیں گے تقریباً اور جو یونیورسٹی ہے ہمارے جنگ میں تقریباً وہ اور جنبی کی اس کا حساب ہوگا اور اس کے علاوہ جنب مختلف شہروں میں جو پاکستان پیپس پارٹی کی جو ورکرز ہیں جو جیالے ہیں وہ اپنے امیدواروں کے ہمراہ جو ہے وہ انتخابی مہم میں سرگرم ہیں اور اب مزید جو پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے الیکشن کمپین جاری ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور جو پارٹی کے اہدیدار ہیں ورکرز ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں جو اہدیدار ہیں ان کی جانب سے الیکشن کمپین جاری ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا توقعات ہیں عوام سے کہ عوام اس پار انہیں ووڈ دے گی تو پوچھتے ہیں یہاں پہ کیا حال چالیں آپ کمپین پر نکلیں اس پار آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا دکھائی دیتا ہے کیا توقعات ہیں آپ کی عوام سے کیا توقعات ہیں اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا پنجاب میں کون سے مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا سید دشانم شاہ صاحب آپ ہمیشہ مجھے نظر آ رہے ہیں جنگ چیر میں اور جگہ جگہ آپ بالکل فیر ہو کے تمام پارٹیوں کے موقع پاکستان پیپس پارٹی وائد وہ جماعت ہے جس نے غریب طبقی کو ہمیشہ نمہندگی دی ہے ہم یقین کریں کہ جب کمپین پر نکلتے ہیں تو ہم جس جگہ پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی گلی میں جیو بھٹو کا نعرہ لگانے والا کوئی بزرگ جیالہ ضرور ملتا ہے پاکستان پیپس پارٹی واحد وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ غریبوں کی نمہندگی کی ہے کسانوں کی کی ہے مزدوروں کی کی ہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی کی ہمارے نامزاد امیدوار ہیں سید ایدر علی بخاری این اے ایک سو نو پر اور پیپی ایک سو ستائیس پر نواب ناصر خان سیال صاحب اس شہر کی بات کروں گا باقی ہمارا پورا ایک پینل ہے پیپس پارٹی اچھا مہین صاحب یہاں پہ میں بات کرتا چلوں کہ اس بار پاکستان پیپس پارٹی نے ہر ڈسٹرک میں اپنے جو امیدوار ہیں وہ کھڑے کی ہیں قومی اور صوبائی سمری کے حلقوں سے تو اس وقت پہلی بار پاکستان پیپس پارٹی پنجاب میں جو ہے وہ قومی اور صوبائی تمام حلقوں پر انہوں نے اپنے امیدوار جو ہیں انہیں کھڑا کیا ہے جی بلکل الحمدللہ اس وقت پورے پنجاب میں ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اپنی مہم چلا رہے ہیں اور این ایک سو ستائیس لاہور سے بلاول بٹو زرداری صاحب نے پر اعلان کر دیا ہے اور وہاں پر ان کی بہن ان کی مہم چلا رہی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب تقریباً تیس جلسے انہوں نے کرنے ہیں پورے پاکستان میں مختلف جگہ پر جا رہے ہیں ان کا پشاور جلسہ تھا کل ان کا راول پنڈی پر جلسہ تھا آج مختلف جگہ پر ان کے جلسے ہو رہے ہیں تو ان کو بہت عزت بہت مقام مر رہا ہے اور لاہور سے انشاءاللہ وہ ام این اے بنے گے اور پاکستان کے وزیراعظم بنے گے اور انشاءاللہ یہاں پہ جتنے بھی کینیڈیٹ پاکستان بھی بس پارٹی کے ہیں ہم تمام جیالوں کو انشاءاللہ جگہیں گے پور امید ہے کہ اس بار عوام آپ کو موقع دے گی جی جی بلکل بلکل آپ کے نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں وہ کون سے مسائل ہیں پنجاب میں کسان کے کافی مسائل ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو حل کر پائیں گے جی سب سے پہلے ہمارا دس نکاتی جو منشور ہے ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے دیا جب پہلے منشور دیا تھا روٹی کپڑا اور مکار اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا آپ کے سامنے بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملا بیندرین کسپور پروگرام کے حوالے سے بہت ساری خواتین کو یہ چیزیں بھی ملی چوبیس لاکھ گھر جو سلاب میں گر گئی تھے کافی حسن بلاول صاحب نے کافی بنایا اب نیا جو منشور وہ لے کے آئے ہیں اس میں تین سو بجلی کے یونٹ فری ہے اس میں بیندرین کسپور پروگرام کی جو رقم ہے وہ ڈبل کرنے کے وہ سوچ رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخائیں ڈبل کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ دیکھیں گے یوتھ کارڈ ہوگا اس میں کسانوں کو کارڈ ہوگا اس میں اپنا مزدور کارڈ دے رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک اقتدام ہے اور خصوصاً جو صحت کے حوالے سے معاملات ہیں گمبٹ میں بہت بڑا ہسپیٹل ہے دل کا وہ چیرمن بلاول بٹو زداری صاحب کی حکومت نے بنایا وہاں پر علاج فری ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس لیول کا ہسپیٹل اس پنجاب میں بنیں گے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارا یہاں سے کینی ڈیٹ جیتے ہیں اور ہم جنگ کے عوام کو تفہ دیں ایک گمبٹ ہسپیٹل جیسے جانس پہ وہ غریب فری علاج کرا سکے ان کو دکے رکھانے پڑے دیکھیں دی پنجاب کے تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں پاکستان فیپس پارٹی کے جو امیدوار ہیں جو جیالے ہیں وہ میدان میں ہیں یہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ الیکشن کی کمپینڈ جو ہے وہ جاری ہے دور ٹو دور جو ہے وہ کمپینڈ جاری ہے اور جو جیالے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ ہم یہاں پر بات بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر الیکشن کی کمپینڈ جی آپ سے دکھا رہے ہیں کہ امیدوار ہے وہ بھی سرگرم ہے اپنی چیت کے لیے پر عظم ہے